بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالبات آج ہم جماعت حشم کی اردتی کتاب کا تیسا سبق اخلاقی جورت پڑھیں گے مقابل اس سبق کے تکمین کے بعد طلبہ اور طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ اخلاقی جورت انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے ہم کنار کرتی ہے وقار الملک کی شخصیت سے واقف ہو سکیں دیانتداری خودداری اخلاقی جورت نیسی تفاہت پیدا کرنے کی درغیت حافظ کر سکیں عزیز طالبات مشتاب حسین نواب وقار الملک نواب وقار الملک انیس محرم الحرام بارہ سو ستاون حجری با مطابق سودہ مارچ اٹھارہ سو اپتالیس کو سمجھل نامی بسی میں پیدا ہو جائے ان کے والد فضل حسین کمبو کے ایک دیندار مسلمان نواب وقار الملک نے صرف چھ سال کے عمر میں قرآن مدید مکمل کر دیا تھا اس کے بعد پارسی، عربی اور اردو میں مہارت حاضر کی مدرس کی حیثیت سے عملی زندگی کا آغاز کیا ان کی تنخواہ دس روپے مہار مقرر ہوئی اس کے بعد انکم ٹیس کے مہتمے میں کلر کی حیثیت سے کام دیا اور پھر تحصیل داری کا امتحان پاس کر کے ڈپٹی کلیکٹر کے دفتر میں ملازمت حاصل کر لی وقار الملک کا شمار ایک عظیم شخصیت کی یاد دلاتا ہے وہ شخصیت جن کو دبستان سرسید کہا جاتا ہے دبستان سرسید ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو سرسید احمد خان کے رفقہ یعنی دوست احباب جنہوں نے سرسید کی تحریک میں حصہ لیا ہو اور علیگر کالیج کے قیام میں انتحق محنت اور جزجہد سے اس کالیج کو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچایا ہے سب سے پہلے عزیز سالبات میں آپ کو یہ سبق کا مختصر صحابالہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھا سکے یہ سبق اس کا نام اخلاقی جورت اس لیے رکھا گیا ہے کہ نواب وقار الملک نے کس طرح ایک انگریز افسر جو مسلمانوں سے تاک سب رکھتا تھا اور مسلمانوں کو یعنی نواب وقار الملک کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور کرتا تھا اور نواب صاحب نے کس طرح اخلاقی جورت کا مظاہرہ کر کے اپنے دین کی ہاتھیں دنیا کی پرواہ کیے بغیر اس انگریز افسر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا اور پھر اس کا انام اللہ رب العزت نے انہیں یہ دیا کہ آج ان کا نام پوری دنیا میں روشن ہے اور عزت و اہدرام کے ساتھ دنیا انہیں یاد کر دی ہے چلی چلتے ہیں اپنے سبق کی جانتے ہیں سب پہلا ایک تباہ ذکر ہے کہ 1875 میں مجتاق حسین ایک متعصف متعصف کہتے ہیں تاثف رکھنے والے کو یعنی مذہب یا قوم کی پیچھ کرنے والے کو متعصف اور تنگ نظر ڈپٹی کلیکٹر کے دفتر میں کام کر رہے تھے آپ بحیثیت مسلمان سو مسلات نماز اور روزے کی بہت پابندی کیا کرتے ہیں نماز کا وقت ہوتا تو مسجد چلے جاتے اور نماز عدا کر کے پھر آتے ہی اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ایک دن اس انگریز نے ان سے کہا کہ تم دفتر کے وقت میں مسجد چلے جاتے ہو اس سے کام کا حرج ہوتا ہے میں حکم دیتا ہوں کہ آئندہ دفتر کے وقت میں مسجد نہیں جاؤ گی پورا وقت دفتر میں بیٹھ ہو گی انہوں نے انگریز کو جواب دیا میں نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد ضرور جاتا ہوں لیکن کام کا پورا خیال رکھتا ہوں میرے ذمہ جو کام ہے وہ کبھی نہیں رکا تنگ نظر انگریز نے کہا کام کی بات چھوڑو میرا حکم مانو آئندہ تو مسجد نہیں جاؤ گی یہ سن کر نواب وقار الملک کو بہت افسوس ہوا مشتاق حسین غریب تھے یہ نوکری بہت مشکل سے ملی تھی پھر بھی اقلاق جرت دینی حمیت باوقار انداز میں کہا نماز فرض عبادت ہے جس کا وقت پر ادا کرنا ضروری ہے میں مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے سے نہیں رکھتا البتہ نماز ادا کرنے میں جتنا وقت لگاتا ہوں اس کی تنخواہ نہ دی جائے اگر یہ منظور نہیں تو مجھے خیمہ کی رخصت دے دی 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 بس صورت دگر میرا استفاہ منظور کر دی دی اس زمانے میں سرکاری ملازمت کو بہت بڑی تیزم دھجا گا تھا متعاصف تنگ نظر انگریز استفاہ کی بات سن کر پریشان ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ استفاہ کی وجہ معلوم ہوگی تو حکومت کے اخلاق بہت نفرت تھے لی تو اس نے کہا کہ تم چھے ماہ کی چھٹی پر چلے جاؤ وہ بہادر نیڈر دینی حمیت کے حامل اور اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غیرت مند مسلمان درخواست جمع کرا اپنے گھر چلا گیا ظاہری حالات کو دیکھا جائے تو اس غریب مسلمان نے بہت بڑا نقصان کیا تھا لیکن حقیقت میں ایسا کارنامہ انجام دیا تھا جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے اور پھر بڑے بڑے انعامات دیتا ہے چند ہی دنوں میں ریاست حیدرباد دکن میں نواب پشیر الدولہ کے جو عدالت نواب پشیر الدولہ جو عدالت اور محکمہ پولیس کے وزیر تھے کہ سیکریٹری مقرر ہوئے یہ عہدہ بھی بڑا تھا اور تنخواہ بھی کئی گناہ زیادہ تھی کچھ ارتے بعد ان کا تباطلہ ریاست کے وزیراعظم نواب سالار جنگ کے محکمے میں ہو گیا اور اسے ایک علاقے کا سویدار بنا دیا گیا اس بہادر اماندار قابل شخص کو مشتاق حسین کے نام کم لوگ ہی جانتے ہیں البتہ برزہیر کی تاریخ میں وہ نواب وقار الملک سے معروض اور مشہور ہیں جس انگریز جیپٹی کلیکٹر نے اسے نماز پڑھنے سے روکا تھا اس کا نام کالون تھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس متعصف اور کم افل انگریز کے تاثب ہی نے مشتاق حسین کو نواب مشتاق حسین وقار الملک بنایا اگر وہ انہیں نماز عطا کرنے سے نہ روکتا تو پوری زندگی انگریزوں کی نوکری کرتے ہوئے گزار دیتے کوئی ان کا نام بھی نہ جانتا لیکن اللہ کے کام نرالے ہیں ریاست حیدر آباد زکن میں مشتاق حسین صاحب نے اپنے خرائض ایسی محنت اور قابلیت سے انجام دیئے کہ ریاست کا والی اور وزیراعظم بھی ان کا نام عزت سے لے رہا وہ انتہائی دیاندار خوددار اور اقلاقی جرت کے حامل انسان تھے اس کا اندازہ اس واقعے سے کہہ جا سکتا ہے کہ ایک بار وزیراعظم نے کسی کام کے سلسلے میں انہیں ہدایت دیں اور گفتوگو کے آخر میں کہا ہم چاہتے ہیں کہ یہی بات سے آپ اپنی رائے کی طور پر بھی لکھیں یہ ایک عام سا مطالبہ تھا مقصد یہ تھا کہ وزیراعظم کی رائے کو سا مطالبہ سا مطالبہ سا مطالبہ